فرنڈ زکر اور پھر آپ کے سامنے ایک نئی پریزنٹیشن لے کے حاضر ہیں دائن سائٹ پہ جو ہیں وہ اس وقت سودان کے جو موجودہ آرمی چیف کہہ دی جائے آپ عبدالالفتح عبدالرحمان البرحان ان کا نام ہے میں ہوں محمد نوفل صفان بلانگ سو سن نوفلز اکیڈمی اگر آپ کو میرا ویڈیو پسندہ رہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا ریپبلک آف سودان افریقہ میں واقع کنٹری ہے جو رقبے کے لحاظ سے دنیا کا پندرواں بڑا ملک ہے اور جہاں نائنٹی ٹو پرسنٹ مسلمان رہتے ہیں سودان کو نائنٹین ففٹی سکس میں یوکے اور ایجپٹ سے آزادی ملی نائنٹین نائنٹی تھری سے عمر البشیر صدر کے طور پر ایک طویل عرصے تک دوزار انیس تک کام کرتے رہے یہ ایک فوجی ڈکٹیٹر تھے بعد میں سیاستدان بن گئے عمر البشیر نیت کے پرائم نسٹر صادق المہدی کی حکومت کو ایک ریبل کے ذریعے سے ختم کر دیا تھا اور خود انیس سو ترانوے میں صدر یعنی ہیڈ آف دی اسٹیٹ بن گئے تھے کہانی اس وقت خراب ہونا شروع ہوئی تھی جب نائنٹین ایٹیز میں دوسری سوڈ وار سودان میں ہوئی پہلی سوڈ وار بھی سودان میں ہی ہوئی تھی اور وہ بھی یہی مسئلہ تھا ساؤ سودان والا ہی لیکن میں اس وقت کنیک کر رہا ہوں آپ کو دوسری سوڈ وار جو سودان میں ہوئی اور یہ جنگ بھی بیس سال جاری رہی اور اس میں پندرہ لاکھ لوگ مارے گئے دو ہزار پانچ کے آتے آتے کامپریہنسف پیس ایگریمنٹ پہ یہ ختم ہوئی اس کے بعد دو ہزار گیارہ میں عمر البشیر کو سودان میں غیر ملکی دباؤ یونائٹڈ نیشن آرگنیزیشن اور بدامنی کی وجہ سے ریفرینڈم کرانا پڑا اٹھانوے فیصد لوگوں نے ساؤ سودان کے قیام کے حق میں ووٹ دے دیا اور نیو سودان ٹوڈ گیا اور ساؤ سودان کا نیا ملک جو ہے وہ دو ہزار گیارہ میں بن جاتا ہے جو کہ دراصل کرسچن آبادی کا ایک ملک ہے یہ یاد رکھے گا کہ مسئلہ کیا تھا ساؤ سودان اور سودان جب ایک ملک تھے سودان تو سودان ایک مسلم کنٹری تھا لیکن اس کا جو ساؤدرن پورشن تھا وہ ایک کرسچن پاپلیشن پہ مبنی تھا تو بہل آخر دو ہزار گیارہ میں جو ساؤ سودان کا جو ملک بنتا ہے یہ کرسچن کنٹری بنتا ہے یہ ذہن میں رکھئے گا آپ بات کو اور جغرافیکلی اس نئے ملک کے بننے سے تیل کے سیونٹی پرسنٹ جو کونے تھے جو سودان کی جو آئل پروڈکشن تھی اس کا سیونٹی پرسنٹ جو ہوتا ہے وہ ساؤت سودان کے پاس چلا گیا یہ بڑی حیران کن بات تھی اور پرانا سودان جو اصل سودان تھا جو کہ پہلی امریکی سینکشنز کے تلے دبا ہوا تھا اب مزید مشکلات میں گھرتا چلا گیا اور پھر دوزار اٹھارہ کے آتے آتے غربت اور مہنگائی نے ریکارڈ توڑ دیئے عمر البشیر کی گورنمنٹ کی کمر ٹوٹ گئی پیٹرول پر سے سبسیڈی کو ختم کر دیا گیا آسٹریلیٹی ڈرائیو یعنی حکومتی اخراجات میں کمی کی مہم شروع کی گئی مگر انفلیشن سیونٹی پرسنٹ کو چھونے لگا مظاہرے ہونے لگے لوگ مرے انتہائی حالات خراب ہوگا اور بالاخر لمبے عرصے سے یعنی کہ انیس سو تیرانوے سے دوزار انیس تک حکومت کرنے والے صدر عمر البشیر اور ان کا حکومتی ٹولہ سب کو حکومت سے بھارت کر دیا گیا انیس سو چھپن کے بعد سے اب تک حیرانکن طور پر کانسٹیٹیوشن کے مطابق صرف چھے لوگ بطور ہیڈ آف دی اسٹیٹ رہ چکے ہیں اور تین دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کوئی شخص نہیں بلکہ ایک گروپ بطور ہیڈ آف دی اسٹیٹ سوڈان کو کنٹرول کرتا رہا ہے اس گروپ کو ہی ٹرانزیشنل سوورینٹی کانسل کہتے ہیں اور آج موجودہ دور میں بھی پھر یہی کانسل سوڈان پر حکومت کر رہی ہے اور اس کانسل کی جو اصل دور ہے وہ جنرل عبدالفتی برحان کے ہاتھوں میں ہی ہے اور یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ سوڈان کے اصل حکمران ہے میں ہوں محمد نوفل صفان بلانگ سوڈان نوفل اکیڈمی اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آلے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر دیئے گا